مارننگ ویدفرا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر اور خوش آمدید ای ٹی وی مارننگ مارننگ ویدفرا میں اسی دعا کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے نا یہ ہمیں بولنے والا جیسے ہیوان ناتق ایک ایسا جانور ہیں جو بولتا ہے گفتگو کرتا ہے اپنی بات کو سمجھانے کی اپنے مدہ بیان کرنے کی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے سو یہ ایک بہت بڑا توفہ بھی اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے جب ہم بولتے ہیں کچھ تو وہ ہمارے حضرت علی کرمولا وجہوں کا قول مبارک جو آپ نے کہا تھا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤں جب بھی کوئی انسان بات کرنا شروع کرتا ہے ہمیں اس کی سوچ کا اس کی ذہنیت کا اس کی قابلیت کا اس کے کردار کا ہر ایک چیز کے بارے میں ایک جنرل آئیڈیا ضرور ہو جاتا ہے یہ بھی درست ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اچھی گفتگو کیسے کرنی ہے اور کس طرح سے لوگوں کو اس ایک دھوکے میں لے کے آنا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں بولتے ہوئے کم از کم بہت زیادہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ جو ہم کہنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا ٹول ہے کہ وہ کسی کے لیے دلازاری کا سبب بھی بن سکتا ہے دلشکنی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے تکلیف کا ذریعہ اور آر بھی بن سکتا ہے اور کسی کے لیے سکھ کا سکون کا آسانی کا سہولت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے سو جب بھی ہم کچھ بولنے لگیں تو ہمیں تین رولز اور ٹرائٹیریاس پر اپنی جو سپیچ ہے بات ہے اس کو جج ضرور کرنے چاہیے نمبر ایک تو یہ کہ جو ہم بولنے جا رہے ہیں کیا یہ بہت ضروری ہے جو ہم نے بولنا ہے اس کے بولے بغیر گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں اور اگر بہت ضروری ہے تو تب تو بولا جا ہے غیر ضروری جو گفتگو ہے اس سے پرحیز کیا جائے کیونکہ غیر ضروری گفتگو جو ہم کرتے ہیں اور پھر دوسرا جو کرائیٹیریا وہ یہ ہے کہ جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ درست ہے ایکشنی یہ پہلا ہونا چاہیے لیکن چلیں دوسرے پہ بھی آپ اسے جج کر لیں کہ وہ حق ہے وہ ایپسولوٹ فیکٹ ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا میں نے بات کسی سے سنی ہوتی ہے اس نے کسی اور سے سنی ہوتی ہے اور اس نے کسی اور سے سنی ہوتی ہے اور جس سے بات یہ شروع ہوتی ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ بات سچ ہے حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے سو اس طرح سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے چل رہی ہوتی ہے منتقل ہو رہی ہوتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے بارے میں ہمارے لیے بہت ایک امپورٹنٹ گائیڈ لائن ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے سو ہمیں ضرور اس کے بارے میں کیرفل ہونا چاہیے اور تیسری بات ہے کہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں کیا اس میں دوسروں کے لیے بھلا ہے خیر ہے ان کا کوئی فائدہ ہے اس میں یا ان کو تکلیف کا ان کے لیے دکھ کا ذریعہ ہے یہ کائن بات ہے یا یہ ایک ہارش کوئی بات ہے دل توڑنے والی بات ہے اور اگر دوسری بات ہے تو پھر ہم اس سے اجتناب کر لیں اس پہ کابو پا لیں اور دیکھیں اگر ہم اس تیسرے کرائیٹیریا کو فالو کریں کون کسی کی اقیبت کرے گا پھر کون بہتان کی بات کرے گا کون کسی کی چگلی کرے گا کیوں کوئی اس طرح کی بات کرے گا کہ جیسے اسے پتا ہوگا کہ دوسرے انسان کے لیے بات اچھی نہیں ہے اس کو پتا چلے گا یا نہیں بھی پتا چلے گا تو اس کے لیے تکلیف کا یا اس کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس بات کا سو صرف اپنی بولنے ہیں یہ جو اسے ہم بہت کامنلی ہیں عام لیتے ہیں ہر روز حملے زندگی میں دن میں پتا نہیں کتنی باتیں کرتے ہیں اگر ہر بات کرتے ہوئے ہم اس کو ان تین کرائیٹیریاس پہ جج کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اردگیر یہ جو بہت سارا بگاڑ ہے یہ گفتگو کی وجہ سے انہی کرائیٹیریاس کو رولز کو اوبرلک کرنے کی وجہ سے ہے سو اس پہ ہم کابو پا سکیں اسے ایک تھوٹ کے ساتھ چروع کریں گے اپنا آج کا پرگرام جس میں آج آپ کے لئے انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور انفرمیشن بھی ہے لیکن پہلے ایک بریک